اسلام علیکم دوستو میکس ٹیلر ان کلاوت ہاؤس میں خوش آمدید دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کا بٹن لبائے تاکہ آنے والے ویڈیو آپ کو بات ثانی مل سکے تو دوستو یہ ہمارے پاس ڈبل کپ بنانے کا طریقہ آج ہم آپ کو سکھائیں گے اور اسٹین کو ہم نے نارمل طریقے سے بنایا ہوا ہے اور یہ کپ کا جو دوسرا حصہ ہے اس کو عام طور پر ہم کپ ساڑھے دو انچ بناتے ہیں اس بارہ ہم کپ پانچ انچ ایک ساتھ کٹائی کر کے بنائیں گے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تو کپ کو درمیان سے اس طرح آپ نے ایک لائن لگانی ہے تاکہ سلائی کرتے وقت آپ کو دشواری نہ ہو تو چلتے ہیں مشین کی جانبوں دوستو یہ جو اوپر ہم نے جگہ بنائی ہوئی ہے درمیان سے آپ نے اس کے اوپر بالکل سلائی نہیں لگانی ہے اس سے نیچے لگانی ہے تو کپ آپ نے سیڈی سائٹ سے رکھتے ہوئے اور اسٹین کو الٹی سائٹ سے آپ نے چڑھانا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ اسٹین کو ہم اسٹین کا جو پچھلا حصہ ہے وہ کپ کے سامنے والے حصے سے ہم لگا رہے ہیں دوستو یہ سلائی ہم چمک داگے سے کر رہے ہیں یاد رہے کہ چمک کی سلائی کرتے وقت آپ نے جس جگہ سے ٹانکا اٹھانا ہوتا ہے اسی جگہ سے دوبارہ ٹانکا آپ نے باننا بھی ہوتا ہے تاکہ سلائی دوبارہ کول نہ سکے تو دوستو ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں سلائی ہماری ہو رہی ہے اور جو نشان ہم نے اوپر درمیان میں لگایا ہے اس سے دو ستر پیرخواس یا دو ستر نیچے آپ نے سلائی لگانی ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگ کو سمجھ آ رہا ہوگا تو دوستو ادھر تک آنے کے بعد آپ نے جس جگہ سے سلائی ٹانکا اٹھایا تھا وہ سلائی آپ نے پیچھے کی طرف نکالنی ہے دونوں داگوں کو اور آپ اس میں آپ کو جڑنا ہے تاکہ بعد میں آپ کو کوئی مشکل نہ آسکے تو دوستو سلائی ہماری مکمل ہو چکی ہے جیسا کہ آپ وہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کب کا جو آگے والا حصہ ہے وہ ہم نے اسلین کے اندر والے حصے سے جوڑ دیا ہے امید کرتا ہوں آپ لوگ کو سمجھ آ رہا ہوگا اب باری آتی ہے فولڈ کرنے کی تو فولڈ کرنے کے لیے آپ نے یہ جو سلائی لگائی ہے اس سے دوستو اوپر کی سائیڈ سے آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے اور اس کے بعد اوپر کی سائیڈ سے سلائی لگانی ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ہم نے کب کے اوپر سائیڈ پہ بھی سلائی لگائی ہے اور کب کو فولڈ کیا ہوا ہے یاد رہے آپ نے سلائی کرتے وقت ان دونوں داگ کو آپ اس میں ملانا ہے اور سگرٹ لائٹ سے آپ نے اس طرح جلانا ہے تاکہ دوبارہ سلائی کون نہ سکے اور یہ سلائی کرتے وقت آپ نے اوپر سے یہ سائیڈ سے دونوں جگہ کو ٹھائٹ کرنا ہے تاکہ آپ کب کو کونتے وقت آپ کی سلائی دوبارہ کون نہ سکے دوستو یہ کب اکثر لوگ سٹٹ کے لئے بناتے ہیں تو دونوں سائیڈوں سے ہم نے کاج رکھتے ہوئے ابھی آپ کے سامنے سٹٹ بھی اس کو لگائیں گے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی صفائی کے ساتھ اور بہت خوبصورت طریقے سے آیا ہوا ہے اگر آپ کو ٹھائلرنگ میں کسی قسم کا مسئلہ درپیش ہے تو آپ لوگ ہم سے کونٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی کومنٹ بوکس میں اپنے رائے ضرور دیجئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی